اسلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کا محضبان نمان کیانی سیون ٹین نیوز کے پروگرام خبر کی اصل خبر میں ایک بار پھر آپ کو شامدید کہتے ہیں کسی بھی معاشری کی پولیس ہو تفتیش اس کا اہم جز ہوا کرتا ہے اور جس پولیس افسر کو تفتیش نہ آتی ہو وہ اس سے نہ آشنا ہو تو میرے خیال سے پولیس افسر کہلانے کا اس کو کوئی حق نہیں پہنچتا پاکستان میں پولیس ادارے کی تفتیش اتنی ناکس کیوں ہے کہ ملزمان بھری ہو جاتے ہیں اور اس کے بعد پولیس تفتیش کے اندر سہولت کاری کا کردار بھی ادا کرنے لگ گئی ہے جس کی وجہ سے ملزمان کو فیور ملتا ہے اور غریب انصاف کی راہ ہمیشہ تکتہ رہتا ہے آج اس حوالے سے سمیر قریشی صاحب سے بات کریں گے اور پوچھیں گے کہ تفتیشی افسران کے لیے سندھ حکومت نے آئی جی نے کیا اقدامات ایسے کی ہیں کہ تفتیش کس انداز سے بہتر ہو سکتی ہے صرف کیا کہیں گے اس حوالے سے تفتیش کے حوالے سے دیکھیں آپ نے بہت اچھی بات کی کہ ملزمان رہا ہو جاتے ہیں ناکس تفتیش کی وجہ سے رہا ہو جاتے ہیں ملزمان میں آپ کو بڑی حیرت کی ایک بات بتاؤں کہ آپ کو اگلے دو سالوں میں کوئی لکھنے پڑھنے آلہ جو ہے وہ ڈیوٹی افسر نہیں ملے گا اگلے دو سالوں کے یا آپ نیوز دے رہے ہیں یا ایک تجربہ بتا رہے ہیں میں تجربہ بتا رہوں آپ کو دیکھیں ڈیوٹی افسر ایک ریڈ کی ہڈی سمجھا جاتا ہے تھانے ڈیوٹی افسر کا کام سب سے پہلے کیا ہوتا ہے کہ جیسے ہی کوئی فائرنگ کا واقعہ ہوا کسی کو گولی لگی ڈیوٹی افسر وہاں جاتا ہے وہ ہلاک ہو گیا تو اس کی ایک سو چوتر کی کاروائی کرتا ہے وہ یہ دیکھتا ہے کہ گولی کیسے لگی کہاں سے آئی سمت کیا تھی ٹارگیٹ تھا نہیں تھا خودکشی ہوتی ہے تو گلہ کس طریقے سے دبا اس کا کیا آیا کسی نے قتل تو نہیں کیا یا اگر اس کی موت کیسے ہوئی مارا گیا ہے مرا ہے یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ ڈیوٹی افسر کے جو ہے وہ ذمہ ہوتی ہے وہی لکھتے تھے وہی ایف آئی آر درج کرتے تھے وہی اب تمام چیزوں کو لے کے آگے چلتے تھے لیکن اب جو ہے میں آپ کو گیرنٹی کے ساتھ بتاتا ہوں کہ آپریشنل پولیس لے لیں یا انویسٹیگیشن لے لیں نوے فیصد افسران کو نہ لکھنا آتا ہے نہ وہ تفتیش جانتے ہیں سابق سی سی پی او امیر شیخ تھے انہوں نے بھی کئی کافی کوشش کی ہم تفتیشی کے محکمے کو وہ کریں گے تفتیش کو علیہ دیا کر دیا گیا تفتیش کا ایس ایس پی الگ کر دیا گیا ایس ایوز الگ کر دیئے گئے تھانے کے اندر اس کے بعد یہ ہوا کہ جب سی سی پی یہ ایڈیشنل آئی جی کراچی غلام نبی میمن آئے انہوں نے ایک میٹنگ کے اندر واقعیدہ ڈی آئی جی سے لے کے ہیڈ مہران تک بلائے ہوئے تھے اس کے اندر انہوں نے کرا کے تفتیش پر توجہ دیں اور اگر مجھے پتا چلا کہ کسی نے منشیوں سے کام کروایا تفتیش کا تو اسے ڈسمس کروں گا لیکن مجبوری ہے کیا کریں لکھنا نہیں آتا اب تو سابق آئی جی سندی ایڈی کھوا جاتے انہوں نے اتنی آسانی کر دی کہ کمپیوٹرائز کر دیا سارا سسٹم اب کوئی 397 ہوتا آگ سے کا کیس ہوتا ہے تو وہ جب ڈیوٹی افسر واپس آتا ہے تو آئیٹی والوں کے پاس آتا ہے کہ بھائی وہ پچھلا کوئی 397 کا کیس نکال کے دے دو تو اسی کو دیکھ کے اور وہ اسی کی ایف آئی آر درج کرتا ہے صرف نام مقام یہ تبدیل کر دیتا ہے اور اس کو دیکھ کے کرتا ہے اب آپ کے پاس ساری چیزیں موجود ہیں یا آپ گواہوں کو بھی صرف دستخط کرتے ہیں نہ آپ گواہ طریقے سے چلائیں گے اتنے سائنسی جو ہے طریقے سے مدد ملنے کے باوجود بھی سی سی ٹی بھی فوٹیج آتی ہے فورنسیگ ہو جاتا ہے اس کے باوجود بھی آپ دفع نہیں کر پاتے آپ کی تفتیش کمزور ہی رہتی ہے تو یہ تمام پروسیکوشن پر اثر انداز ہوتا ہے اور ملزمان بری ہو جاتے ہیں کیونکہ نہ گواہ چلا پاتے ہیں نہ کچھ کر سکتے ہیں اچھا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ تفتیش سے ہٹ کر آپریشنل پولیس میں باقی تمام چیزوں میں ان کو شوٹ انڈ سائٹ پر لگایا گیا جو سے ایک حد تک ضروری بھی ہوتا ہے یہ انکاؤنٹر ضروری بھی ہوتا ہے لیکن اس سے ان افسران نے فائدہ اٹھایا جو رشوت خور افسران تھے جو سندھ پولیس میں ابھی بھی موجود ہیں بھلے بھوک تھوڑے سے ہیں لیکن موجود ہیں اس چکر میں انہوں نے اپنے اپنے ڈومین سے ہٹ گئے اور صرف مار دھاڑ کو اپنا اوڑنا بچھونا بٹھایا اور تفتیش سے پیچھے ہٹتے چلے گئے جس میں ہوا کیا کہ بہت سارے کیسز عدالتوں میں آج بھی زیرہ التوا ہیں اس کا کوئی فائدہ نہیں نکلا اس انداز سے آپ کیا دیکھتے ہیں ان کے لئے کوئی سمینارز کوئی کانسلنگ سیشنز کچھ نہیں ان کے لئے ہو سکتا کہ تفتیش بہتر ہو سکے تیکھیں اس تفتیش کو بہتر کرنے کے لئے سب سے پہلے آپ کو یہ کرنا پڑے گا کہ جس طرح پودانا سسٹم تھا نا اسے آپ واپس لیں اس وقت کوئی واقعہ ہوتا ہے ایسے چو نے ایف آئی آر درج کی اور ایسے چو نے تفتیش والے کو دے دی اب وہ جانے اس کا کام جانے تفتیش والا کیا کرتا ہے کیا نہیں کرتا ایسے چو فری ہو گیا ایسے جو سے کوئی ڈی آئی جی بھی فون کر کے پوچھے کہا ہاں بھئی فلاں کیس کا کیا ہو گیا سر ایف آئی آر درج ہو گئی ہے ہم نے تفتیش والوں کو دیتی ہم صاف ہی فون کر کے پوچھتے ہیں کیا ہو گیا تفتیش والوں سے پوچھے ہمارا کام نہیں تو چھب تک ہی آپ ذمہ داری نہیں ڈالیں گے نا ماضی میں دیکھیں آپ چالیس سال پہلے چلے جائیں چالیس سال پہلے کوئی پولیس میں بھرتی ہونے کے لئے اتنا جلدی تیار نہیں ہوتا تھا تو ہماری یہاں کی مقامی ٹیمیں جو ہیں وہ پنجاب جاتی تھی تو وہ جہلم ہو گیا پنڈی ہو گیا ہزارہ ہو گیا اور وہاں سے جو ہے وہ بھرتی کر کے جو ہے وہ لے آتی تھی ان کو اور وہاں کے نمبردار سے تصدیق کرواتے تھے کہ صحیح نہیں ہے ان میں دیکھیں آپ کیسے تفتیشی افصان نکلے ماضی کے اندر میں جانتا ہوں ریٹائر ہو گئے اب تو وہ جن میں میاں کھان ایک ہوتے تھے بہترین تفتیشی افصار ہوتے تھے فیاض صاحب ہوتے تھے اور اس کے علاوہ اگر آپ اکبر صاحب ایک ہوتے تھے بہترین تفتیشی افصار ہوتے تھے شفیدین صاحب جو کہ اس پی ریٹائر ہوئے ایک بہترین تفتیشی افصار باقی جو تفتیشی افصار اچھے ہیں ان کو آپ پوچھنی رہے میں لاسٹ ٹائم بھی نوے کے بہترین بہترین کی بات کی تھی میں نے ایک سے ایک بہترین تفتیشی افصار ہے آپ نے ان کو کھڑے لائن لگایا ہوا ہے اٹھارہ سال سے ایک ہی رینک پہ رکھا ہوا ہے نہ آپ ترقیان دے رہے ہیں نہ ان کے تجربے سے فائدہ اٹھانے ہیں اب نئے سے آپ کھیلیں گے تو نئے تو اسی طرح سے ہوں گے آپ مجھے زمان مجھے بتاتے ہیں سزائیں کتنی ہوئیں ان کو کوئی سزا نہیں ہوئی اب جب تک اب جو تفتیش میں آئے ہیں وہ صرف تین اس پہ جو تفتیشی افصار ہیں وہ یا تو 489 کا کیس آ جائے 420 کا آ جائے یا 365 بھی آ جائے کیس اس پہ تفتیشی افصار توجہ دیتا ہے کہ بھائی اس میں کچھ مل ملا جائے گا اس کے علاوہ کسی کیس پہ توجہ ہی نہیں دیتا نہ اسے لکھنا آتا ہے وہی منشی وہ ہیں یا جو ریٹائر افصاران ہوگئے جو پڑھے لکھیں وہ ان کی ڈائریاں نکالتے ہیں بیٹ کے زمینہ لکھتے رہتے ہیں اسی طریقے سے کھاتا چل رہا ہے اور اگر اگر آپ ان سے لکھوانے کے لئے بیٹ جائیں وہ نہیں لکھ سکتے اس کا تمام اثر پروسیکیوشن پر پڑھ رہا ہے اور یہ اس وجہ سے جو ہے یہ سسٹم جو ہے میں یہ آپ کو گیرنٹی دے کے کہہ رہا ہوں کہ اگلے دو سال کے اندر آپ دیکھیں آپ کے بعد تھانے میں لکھنے والا کوئی نہیں ہوگا پہلے آپ نے دیکھا ہوگا کہ ڈیوٹی افسر کس طریقے سے لکھتا تھا یہاں میں آپ کو بتاؤں ایٹی پرسن یا سیونٹی پرسن اگر آپ کہہ لیں ایسے چوز اور ایس آئیوز کو روز نامچہ میں انٹری کرنا نہیں آتی وہ اس کے محتاج ہوتے ہیں روز نامچہ موارد کے وہ ان کی انٹریہ کر رہا ہوتا ہے کہ کب آمد ہوئی کب روانگی ہوئی کام موقع مہینہ پہ جانے ہیں کہیں انتظام پہ جانے ہیں سر دوسری جو چیز میں نے سندھ پولیس میں دیکھی ہے اور ابزورف کی ہے اپنے ایڈیوکیشنل پیریڈ میں کہ بقاعدہ ہر تھانے کے اندر دو تے تین پرائیویڈ منشی ضرور ہیں جو لکھت پڑھت کا انتظام کرتے ہیں بقاعدہ ایسے چوز کے ہمراہ بھی ایک پڑھا لکھا لڑکا ایک پڑھا لکھا آدمی ان کے ساتھ رکھا ہوا ہوتا ہے جو ان کے تمام لکھت پڑھت کے کام جو ہے وہ سر انجام دیتا ہے اگر یہی پٹواری نظام کرنا تھا اور تمام چیزوں کو اسی طرح لے کے اگر چلنا تھا تو آپریشنل پولیس سے ہٹ کے آپ انکاؤنٹر والی پولیس الگ کریں جو صرف مار دھال کریں پڑھا لکھا محکمہ الگ کر لیں تاکہ دونوں چیزوں کو ساتھ نہ تیتر بٹیر بن کے نہ چلایا جا سکے دیکھیں اس کے لئے جو ہے آلہ حکام کو اب تفتیش کے بارے میں سوچنا ہوگا افسران کو تفتیش کے اندر دلچلسپی لینے پر مجبور کرنا ہوگا کہ وہ دلچلسپی لیں پڑھے لکھے لڑکے نکالیں تفتیش میں لائیں لکھنا پڑھنا کس طریقے سے ہوتا ہے ان کو سمجھائیں ان پر افسران رکھیں سیمینارز کرائیں سیمینارز کے علاوہ ان کو کچھ جو پرانے افسران کھنڈے لائن لگائے ہوئے آپ لوگوں نے ان کو تھانوں میں بٹھائے وہ ان کو تجربہ دیتے رہیں گے وہ سکھائیں گے لازمی وہ بھی جائیں گے ریٹائر ہوں گے تو کسی کو تو پیچھے کچھ دیکھے جائیں منہ آپ کو دو سال کے بعد کچھ نہیں ملنا اور یہ آپ تفتیش کے شعبے کو ایسے چو کے حوالے کریں پہلے کیا ہوتا تھا ڈی آئی جی ایسے چو سے پوچھتا تھا شوقاس دیتا تھا سزائیں دیتا تھا ایسے چوکہ ایک ذمہ داری ہوتی تھی اور ماضی میں آپ دیکھیں کیسز کو حل کیا گیا جب ماضی میں کیسز حل ہوئے یعنی وہ تجربہ کامیاب تھا نا یہ نیا تجربہ آپ کو کیا کرنے کی ضرورت ہے کیا سیٹوں پر کھپانا تھا صرف افسران کو اب مجھے آپ بتا دیں آپ کے تفتیش شعبہ تفتیش ہے کوئی اکہ دکہ ہوں گے جو میری نظر سے گزرتے ہوں گے کہ انہوں نے ملزمان پکڑے یا ان چیزوں تک پہنچ گئے یا سی سی ٹی وی کی مدد سے تقریباً کاروائیاں اگر آپ دیکھیں تو رینجرز کی کاروائیاں رینجرز بھی کاروائیاں کر رہی ہیں اور تمام چیزیں ہونی تو اس کو پرانے طریقے سے ہی ایسے چوز کے حوالے کیا جائے ایسے چوز پر ایک ذمہ داری رہے گی اس کے کاندوں پر اور تفتیش بھی ہوگی افسران سمجھیں گے بھی سیکھیں گے بھی اور پرانے افسران سے تجربہ لیا جائے سر بہت شکریہ آپ کا کہ آپ ہمارے پروگرام کا حصہ بنیں انشاءاللہ یہ نئے موضوع کے ساتھ پھر آپ کی خددت میں حاضر ہوں گے تب تک کے لیے اپنے مذہبان نمان کیانی کو اجازت دیں اللہ نگے بات زی ون ٹین نیوز خبر کی اصل خبر